اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سوفیہ اومیر باجوا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایچ ایس جی یعنی کہ ہسٹیرو سیلپنجو گرام کے بارے میں اس کو عام زبان میں ٹیوب ٹیسٹ یا ٹیوبز کو چیک کرنے والا ایکس رے کہا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ خواتین میں ٹیوب ٹیسٹ کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے خواتین میں ٹیوب ٹیسٹ کب ریکمنڈ کیا جاتا ہے اس ٹیسٹ کو کروانے سے پہلے خواتین کو کیا تیاری کرنی چاہیے اس ٹیسٹ کے دوران خواتین کیا ایکسپیکٹ کریں کہ کیا ہوگا اس ٹیسٹ میں درد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور اگر پین سے خواتین درتی ہیں تو کیا کیا جا سکتا ہے اس ٹیسٹ کی کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں اور لازلی ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اگر ٹیسٹ میں ٹیوبز بلوکٹ آئیں اور ٹیسٹ کروانے کے بعد پریگننسی آپ کا پلان کر سکتی ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ پریگننسی ہونے کے لیے ٹیوبز ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں اور ٹیوبز کیا رول پلے کرتی ہیں اس کے بارے میں میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے اور آپ اس میں اس کو دیکھ سکتے ہیں اسے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ٹیوبز پریگننسی کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ کپلز جو پریگننسی پلان کر رہے ہوتے ہیں ان میں تقریباً 10 سے 30 پرشن کپلز ایسے ہوتے ہیں جن میں ٹیوبز کا پرابلم ہوتا ہے اور اس لئے ان کو پریگننسی نہیں ہو رہی ہوتی تو اس لئے خواتین جن میں پریگننسی نہ ہو رہی ہو ان میں ٹیوبز ڈیسٹ کروانا ضروری ہوتا ہے عموماً میں اپنی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں کہ اگر ایک کپل ایک سال تک پریگننسی کے لیے اور ان کو پریگننسی نہ ہو تو ان کو ایک اچھے فرٹیلیٹی سپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے تو اگر آپ ایک فرٹیلیٹی سپیشلسٹ کو دکھائیں گے تو کیا آپ کو وہ فورٹیوب تیسٹ ریکمینڈ کریں گے اس کا جواب ہے کہ نہیں سب سے پہلے خواتین کا عردوسان کیا جاتا ہے جن میں ان کی یوٹرس رو فریز کا ڈیٹیل موائنا کیا جاتا ہے ہزبن کا سیمن ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور یوجیلی خواتین کا بلد ٹیسٹ جس میں ان کے ہارمونز چیک کیا جاتے ہیں وہ بھی کروائے جاتا ہے اگر یہ ٹیسٹ سارے نارمل ہو اور اس کے باوجود خواتین کو پریگننسی نہ ہو رہی ہو یا سمپل ٹریکمنٹ سے خواتین کو پریگننسی نہ ہو رہی ہو تو ان خواتین میں پھر ٹیوب ٹیسٹ بھی ریکمینڈ کیا جاتا ہے اب اگلا سوال یہ ہے کہ ٹیوب ٹیسٹ کو کب کروانا چاہیے یوجیلی خواتین کی جو مانتلی سائیکل آتی ہے جس دن وہ شروع ہوتی ہے ہمیں شروع ہوتی ہے کہ خاتون اس سائیکل میں پریگننٹ نہیں ہے سیکنڈلی اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ جو ہی مانتلی سائیکل اینڈ ہوتا ہے اس وقت خواتین کا ڈسچارج بہت وارٹری اور پتلا ہوتا ہے اور ٹیوبز ہمیں اگر ہنگرام ٹیوب ٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آرام سے ٹیوب ٹیسٹ جو ہے وہ ہو جائے گا اب میں آپ کو بھی بتاؤں گی کہ ٹیوب ٹیسٹ کو کروانے سے پہلے خواتین کو کیا تیاری کرنی چاہیے سب سے پہلے تو آپ اپنی گائنکالوجس سے ٹیسٹ کے بارے میں ڈسکاس کریں اور اگر آپ کو کوئی انفیکشن ہے تو اس کو ٹریٹ کرنا ٹیوب ٹیسٹ سے پہلے ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو آپ کے پیریٹس ارگلر ہیں آپ کے پیریٹس بہت پینفل ہیں یا آپ کو ارگلر بریڈنگ رہتی ہے تو یہ سارے باتیں بھی آپ اپنی گائنکالوجس سے ٹیوب ٹیسٹ سے پہلے ڈسکاس کر لیں ٹیوب ٹیسٹ کیا ہوتا ہے ٹیوب ٹیسٹ میں ایک ریڈیو اپیک ڈائ کو ٹیوب میں انجیکٹ کیا جاتا ہے اور وہ ڈائے ٹیوب سے نکلتا ہے اور ٹیوب سے وہ ریلیز ہو جاتا ہے اس دوران جب وہ ڈائیت ٹیوب سے گزرتا ہے اور ٹیوب Schritt سے نکلتا ہے تو وہ ایک اپنا پاتفیہ بناتا ہے جس کو ایک سرے میں کیا جاتا ہے اس کے ذریعے نہ صرف ہمیں یوترس کی انٹرنل لائننگ بلکہ ٹیوبز بھی نظر آتی ہیں اور اس کے بعد اس ڈائے کا ٹیوب سے خارج ہونا بھی ایک سرے میں دیکھتا ہے تو جب آپ ٹیوب ٹیسٹ کے لئے جائیں گے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں اس میں آپ کو یوزیلی ایک ریڈیالوجی دپارٹمنٹ میں بلایا جائے گا اور انٹرنلی آپ کی یوترس میں ایک ڈائے کو انجیکٹ کیا جائے گا جب وہ ڈائے یوترس سے ہوتا ہوا ٹیوب سے نکلے گا اس وقت آپ کا ایک سرے لیا جائے گا عموماً دو سے تین ایک سرے کی فلمز لی جاتی ہیں جب تک یوترس اور ٹیوبز کلیرلی دکھنا جائیں اور ٹیوب ٹیسٹ کے بعد عموماً خواتین کو پین کلر دیا جاتا ہے اور کچھ دن کے لئے انٹی بائیٹکس پر ڈالا جاتا ہے ٹیوب ٹیسٹ کے سائیڈ افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں ٹیوب ٹیسٹ کے بعد کئی دفعہ خواتین کو کچھ دن تک پین رہتی ہے جس کے لئے ان کو پین کلر دیا جاتا ہے کچھ خواتین کو ٹیوب ٹیسٹ کے دوران نوزیا ہوتا ہے دل خراب ہوتا ہے وومٹنگ کی شکایت ہو سکتی ہے یا ان کو بیزی نیس ہو سکتی ہے یعنی کہ ان کو ایسا فیر ہوتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جائیں گی یہ ریئر ہے لیکن کبھی خواتین کو یہ مسئلہ بھی پیش آتا ہے لازلی کچھ خواتین میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور بخار ڈیویلپ ہو جاتا ہے ٹیوب ٹیسٹ کے بعد تو اس کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی فیمیلز کو انٹی بائٹک دی جاتی ہے بڑا ریر ہوتا ہے کہ خواتین کو جو ڈائنجیکٹ ہوتا ہے اسے کوئی الرجک ریاکشن ہو جائے یہ سارے سائیڈ ڈیفیکٹس بہت کامن نہیں ہیں اور یویلی جو دکٹر آپ کا کروائے گا ایک بڑا ایمپورٹن قویشن جو ہم کلینک میں ڈسکس کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیوب ٹیسٹ پینفل ہوتا ہے کی نہیں کچھ خواتین آرام سی ٹیوب ٹیسٹ کروائی لیکن کچھ خواتین کو ٹیسٹ کے دوران کافی پین ہوتی ہے تو اس پین سے بچنے کے لئے آپ کے ڈاکٹر آپ کو ٹیسٹ کے دوران پینکللر انجیکشن دے سکتے ہیں کبھی کبار آپ کو ایک نینت کا ٹھیکہ بھی لگایا جا سکتا ہے اور بہت ریرلی جو خواتین ٹیوب ریسے بہت گھمراتی ہیں ان کو پوری بہوشی یعنی کہ جنرل انیسیٹک کے انڈر بھی ٹیوب تیسٹ کروا سکتی ہیں ٹیوب تیسٹ کروانے کے تین سے چار دن کے بعد آپ کو ٹیوب تیسٹ کی ریپورٹ مل جائے گی اور اس کے بعد آپ کو ایک سرے اور ریپورٹ اپنی گاناکولوجس سے ڈسکس کریں تو پھر وہ آپ کو ٹیوب تیسٹ کے ریزلٹ کے بارے میں بتائیں گے اب اگلا قویشن یہ ہوتا ہے کہ ٹیوب میں اگر بلوکیج آ جائے تو کیا کریں گے اگر ایک سرے میں ٹیوب میں بلوکیج آ جائے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس میں ایک ٹیوب انوارڈ ہے یا دونوں ٹیوبز ہی بلوکڈ ہیں اور دوسرا اس میں ایکسٹینٹ آف بلوکیج کتنی ہے کیا وہ پوری طرح بند ہیں یا ان میں یا وہ صرف تنگ ہو گئی ہیں عموماً جن خواتین میں ٹیوبز بلوکڈ ہوتی ہیں ان میں ایک سرے کے بعد لیپروسکوپی کرائی جاتی ہے اور لیپروسکوپک سرجری کے ذریعے ان ٹیوبز کو کریکٹ کیا جاتا ہے ان ٹیوبز کے بلوکیج کو اوپن کیا جاتا ہے اگلا قویشن یہ ہوتا ہے کہ ٹیوب تیسٹ کے بعد پرگننسی کا پلان کریں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ٹیوب تیسٹ جو ہے وہ کسی حد تک جو خواتین پرگننسی پلان کر رہی ہوتی ہیں ان کے لئے فائدہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ڈائے کو یوٹرس میں انجیکٹ کیا جاتا ہے اور فورسفلی اس کو ٹیوبز میں سے گزارا جاتا ہے اگر ٹیوبز میں تھوڑا بہت بلوکش ہے تو وہ اس ڈائے کے گزردے سے کھل جائے گا اور ٹیوب تیسٹ کروانے کے بعد پیشن میں کو پرگننسی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس لیے عموماً کہا جاتا ہے کہ ٹیوب تیسٹ کروانے کے بعد جو آپ پرگننسی پلان کرنی شروع کر سکتے ہیں اور ٹیوب تیسٹ کروانے کے بعد تین سے چار مہینے جو ہوتے ہیں ان میں پرگننسی ہونے کے چانسز میکسیم ہوں گے کچھ خوادین کا یہ بھی قویشن ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ ٹیسٹ کرا رہے ہیں تو اس میں ریڈییشن ہوگی کیا وہ اگر ان کو فارن پرگننسی ہو جائے تو کیا وہ ہونے والے بچے میں کوئی ابنومارٹیز کر سکتی ہے تو اس کا جواب ہے کہ نہیں اسی لیے ٹیوب تیسٹ منتلی سیکل کے فرسٹ ہافت میں کرایا جاتا ہے کیونکہ اوویلویشن یعنی کہ اووری سے ایک جو ریلیز ہوتا ہے وہ اس ٹائم کے بعد ہوتا ہے تو جب تک آپ کا اووری سے ایک ریلیز ہوگا تب تک ٹیوب تیسٹ ہو چکا ہوگا اور اگر اس سے پہلے بھی ہو جائے تو ٹیوب تیسٹ کے اندر جو ریڈییشن ہے اس کی اماؤنٹ بہت کام ہوتی ہے تو اس لیے اس میں اگر اس کے ٹیوب تیسٹ کے فارن بعد پرگننسی ہو بھی جائے تو وہ ریڈییشن وہ ڈائے آنے والے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچ جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کے بارے میں کومینٹ کریں تو وہ بھی آپ کومینٹس میں لکھ سکتے ہیں اور لاسٹلی میری ویڈیو دیکھنے کے بعد بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تینکیو